السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائی فائی ون دھیان سے سنیے یہ بھی ٹو این ون سبق ہے اور نصیحت کی بات میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں قرصدار بن کر مت مریے مقروض کی روح جو ہے وہ لٹکے رہتی ہے مقروض جب مرتا ہے تو اس کے قرضے کی وجہ سے اس کی روح لٹکے رہتی ہے راحت اور رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے جب تک تو اس کا قرضہ عدہ نہ کر دیا جائے بہت دھیان سے سنیے عن نبي موسیٰ لشاری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال ان اعزم الذنوب عند اللہ ان يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى اللہ عنها ان يموت رجل وعليه دین لا يدعو له قضاء الحدیث رواہ ابو داود عن نبی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفس المؤمن معلقت بدینہ حتی یقضا عنہ الحدیث رواہ الترمی جی دونوں حدیثوں کا ترجمہ دھیان سے سنو اور قرضہ کسی سے نہ لو لینا ہے فوراں چکا دو حضرت ابو موسیٰ شاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان قبیرہ گناہوں شرک زنا وغیرہ کے بعد جن سے اللہ تعالی نے سختی سمنہ فرمایا ہے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس نے ادائیگی کا انتظام نہ کیا ہو یہ حدیث ابو داود میں ہے ابو حریرہ کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے راحت اور رحمت کی اس منظر تک نہیں پہنچتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے جب تک کہ اس کا قرضہ نہ ادا کر دیا جائے یہ حدیث ترمیزی میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دھیان سے سننا میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے قرضہ کا گناہ معاف نہیں ہوگا یہ حقوق العباد میں آتا ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے بہت ہی زیادہ احتمام کیجئے اس کا ہاں اگر کسی سے قرض لینے کی عادت یعنی ضرور پڑ گئی تو کوئی بات نہیں لے آدمی اس کا انتظام بھی کرے تب یہ میرا مکان بیش کر میرا قرضہ ادا کر دینا یہ چیز بیش کر میرا قرضہ ادا کر دینا حدد عمر بھی مقروض بن کر دنیا سے گئے تھے تو حدد عمر نے اپنے بیٹے سے کہا دے کہ بیٹا چورہ سی ہزار کا میں مقروض ہوں میرے پاس ابھی دینے کو نہیں ہے لیکن فلا 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 چیزیں میری ہیں اسے بیش کر تم جلی سے قرضہ ادا کر دینا بیٹے نے کہا ٹھیک ہے کتاب میں لکھا ہے کہ جب حدد عمر کا انتقال ہوا جنازہ ان کی قبر کے باہر رکھا گیا تو بیٹے نے اعلان کیا میرے باپ عمر کا انتقال ہو چکا ہے وہ مقروض بن کر مرے ہیں فلا کے اتنے ہزار 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 ہیں بڑی مہربانی ہوگی تم میرا والد کو معاف کر دو اس قرضے کا ذمہ میں میرے ذمہ لے لیتا ہوں میں قرضہ ادا کروں گا جب عبداللہ ابھی عمر نے یہ اعلان کیا ہے تو پورے مسجد نبی سے ہشکیاں مارنے کی آوازیں آئیں پورے مسجد نبی سے ہشکیاں مارنے کی آوازیں آئیں بچے بھی روئے عمر دے بھی روئے اور تے بھی روئیں اور سب نے ایک زبان میں کہا اے عبداللہ ابن عمر ہم نے تیرے باپ کو بھی معاف کر دیا اور ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا اور اگر ایک دینار یا ایک دیر ہم بھی ہم اس میں سے لیں گے تو کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تم قرضت آدمی لیتا ہے لیکن کوئی انتظامی نہ کرے یہ چیزیں اس لیے اس کا مہت خیال رکھنا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں پتا ہے کہ قرضہ ہے آدمی جا کر درخواست کر لیں میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے تم اسے لاکھ روپے لیا تھا آپ معاف کر دو ان کو تاکہ ان کی روح لٹکی نہ رہے میں دینے کے لئے تو یا روح ساری ذمہ داری مشکر ہے میں آپ کو ایک مہینے میں ایک سال میں انشاءاللہ چکا دوں گا یعنی اس قسم کی چیزوں کا آدمی احتمام کرے آج تو آدمی احتمام ہی نہیں کرتا اور مرمرہ جا چل دیتا ہے میں دعا کرتا ہوں مدینہ منورہ سے کہ اللہ جتنے بھی مقروض ہے ان کے قرضو کیادہ کرنے کا تو غیب سے انتظام کر اور ان کی پریشانیوں کو دور کر اللہ تعالی بہت بڑا قادر متلق ہے وہ اللہ تعالی ضرور قرضہ ادا کروا دے گا اللہ تعالی ضرور ان کے قرضہ ادا کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آمین